میرے آدھاب نمستے میں آپ کو بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پرکار کی میٹنگ کا آئیوزن کیا آج جو محول پورے دیش میں اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہمارا دیش دنیا کی سمسیاؤں سے الگ نہیں ہے کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کا پرتیبیم ریفلیکشن یہاں ہوتا ہے اور یہاں بھی جو مسلم قوم کے سوال ہیں وہ آپ صدیوں سے جانتے ہیں تو میں آج جو مکھ مدہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان مسلم کمیونیٹی سے جس کو کہا جا رہا ہے ورڈ ریڈیکلائز پتہ نہیں وہ ورڈ کتنا صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ ریڈیکل کا مطلب میں کچھ اور جانتا ہوں ریڈیکل کا مطلب میں جانتا ہوں کہ وہ وقتی جو سماج کو مہتوپون طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں بہتر بنانے کے لیے وہ میری سمجھ ہے ریڈیکل کی پھر یہ آج جو ماحول میں جس پرکار کا ریڈیکلائزیشن آف یوت کیا جا رہا ہے اس کے لیے کون جمعیدار ہے اسلام جمعیدار ہے مسلمان جمعیدار ہے یا کوئی اور طاقتیں ہیں جس کے قارن یہ آج کا کینسر ہمارے سماج میں بڑھ رہا ہے یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے تو خیر میرے پاس تھوڑا وقت ہے تو میں اس کو دو مدوں میں دیکھنا چاہوں گا ایک تو یہ جو پوری پروسس چالو ہوئی ہے وہ نائن الیون کے بعد سے چالو ہوئی ہے نو گیارہ دو ہزار ایک آپ کو یاد ہوگا دو ایروپلین خیر میں کچھ چیزیں جھوڑا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکے آئیس آیا کہاں سے یہ اوپر سے ٹپکا کہ اندر سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کینسر کو بڑھاوا دے رہی ہے وہ کینسر کو جو بڑھاوا دینے والی چیز ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں خیر دو ایروپلین آئے دو ایروپلین ہائیجیک کیے گئے ایسا بولتے ہیں یہ سب بولتے ہیں والی بات میں کہہ رہا ہوں میڈیا کا معاملہ ہے سج کیا ہے جھوٹ کیا ہے سج جکھے گا آسانی سے ہم اس کو پہچاند سکیں گے کہ نہیں وہ ایک الگ بات ہے ایسا کہاں گیا کہ دو ایروپلین آئے ہائیجیک کر کے لائے گئے اور ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی بیلڈنگ سے ٹکرائے اب اتنی بڑی بیلڈنگ تھی وہ ایروپلین سے گر سکتی کی نہیں وہ دوسرا سوال وہ سوال میں سب اندر چھوڑ دیتا ہوں اس پہ میں نہیں جاؤں گا بیلڈنگ نیچے بیٹھ گئی اور اسی کے ساتھ قریب تین ہزار لوگ مارے گئے کچھ میں سوال پوچھتا اپنے دوستوں سے تاکہ میری سمجھ بھی بڑے آپ کی سمجھ بھی بڑے ایک سوال کا جواب دیجئے یہ تین ہزار لوگ جو مارے گئے یہ لوگ گناہگار تھے یا بے گناہ تھے بے گناہ تھے اور اس کے بعد وہ عسامہ بن لادن برمت مانیے گا میں اس کی بہت علوشنا کرتا ہوں وہ کہتا ہے یہ اچھا ہوا یہ جہاد ہے ایسا اور ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے اب یہ اسلام کے نام سے اس نے جو کہہ دیا میرے خیال سے اسلام پہ یہ سب سے بڑا اٹیک تھا اور یہ اٹیک کرنے والے کی پیچھے کون تھا کیا عسامہ بن لادن آٹومیٹک آ گیا یہ القاعدہ کہاں سے بنا بہت گہری سیاری چیزیں ہیں جس کا میں نے سٹیڈی کیا ہے کچھ اس پر لکھا بھی ہے میں بتاتا ہوں یہ القاعدہ بننے کی پروسیس کی شروعات ہی بعد میں جا کر آئیس آئیس میں تبدیل ہوتی ہے میں اس کو سوال کے روپے پوچھتا ہوں دیکھئے اگر اسلام کے قارن آتنکواد ہوتا میرا سوال جنگ سمجھے اگر اسلام کے قارن آتنکواد ہوتا تو دنیا کے کونسے دیش میں سب سے زیادہ آتنکوادی ہونا چاہیے انڈونیشیا میں سعودی اریا میں بہت چھوٹا ہے پتہ نہیں ہمارے بمبئی کے برابر بھی ہیں کہ نہیں سعودی اریا میں بہت چھوٹا ہے سب سے زیادہ آتنکواد ہونا چاہیے انڈونیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیش وہاں اس پرکار کا آتنکواد نہیں ہے نمبر دو وہ ایڈیا دیکھئے ابھی سوال آپ کو بتایا گیا اس کو یاد رکھئے گا اس دنیا کے آتنکواد سے جس کو اسلامک آتنکواد کہا جاتا ہے گلتی سے کیسا کہا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس آتنکواد سے مارے جانے والے جیادہ لوگ اس سے مارے جانے والے جیادہ لوگ ہندو ہیں مسلمان ہیں یا کرشنز ہیں مسلم ہیں اسلام کے رنگ پر آتنکواد ہے سب سے زیادہ کون مارا جاتا ہے مسلم اب تیسری بات کا خیال کیجئے کس ایریا میں اس کا لوکیشن ہے اس ایریا کی میں تین آپ کو باتیں بتاتا ہوں اس ایریا میں جس کو میں ویسٹ ایشیا کہتا ہوں پشچم ایشیا میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک وہاں رہنے والوں میں مسلمان جادہ ہے یس نو اسی ایریا میں آتنکواد جادہ ہے اسی ایریا میں تیل کا کھا جانا ہے تو آتنکواد تیل کے قارن ہے کہ اسلام کے قارن ہے تیل کے قارن ہے اور تیل کا قبضہ کون کرنا چاہتا ہے تیل کا قبضہ وہ طاقت کرنا چاہتی ہے جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئی پوری دنیا کو نچاتے رہتی ہے کام کرنے والا کوئی اور اور گناہگار کوئی اور بنایا گیا اب یہ آیا کیسے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ القاعدہ کے جو مدرسے اب مدرسہ اپنے آپ میں خطرناک شبد اس میں کر دیتے ہیں کچھ مدرسوں میں اس آتنکواد کی ٹریننگ دی گئی اسلام کے قارن گلت یہ جو مدرسوں میں آتنکواد کی ٹریننگ دے گئی اس کے پیچھے بھی جو ہاتھ تھا دو چیزوں کا تھا سب سے بڑا ہاتھ تھا امریکہ کا امریکہ نے آٹھ ہزار ملین ڈالر سات ہزار ٹن ہتھیار دیئے القاعدہ کو ان کا برین واش کیا گیا اسلام کے جو دو مہتو پونڈ شبد ہیں معاف کیجئے گا اگر میں کچھ غلط کہوں میں اسلام کا سکولر نہیں ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ میں نے غلط کہا تو اس میں معاف کر دیجئے گا تو دو شبدوں کو انہوں نے بدل دیا ایک شبد تھا جہاد جہاد تو جو ہے جہاد اکبر جہاد ازگر جہاد میری سمجھ ہے جہاد اکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنی برائیوں کے خلاف لڑنا جہاد ازگر کا مطلب ہوتا ہے سماج کی برائیوں کے خلاف سنگھرش کرنا تو اس جہاد شبد کا مطلب بدل کر کر دیا گیا کہ جو بھی ویکتی آپ سے اسحمت ہے جو بھی ویکتی کو کسی کو پہلے کافر لیبل کرو اب کافر کا بھی ایک بہت الگ مطلب ہے تو کافر کسی کو بولو اس کو مارو تو اس کو جہاد کے نام دیا گیا اور یہ ٹریننگ ان مدرسوں میں ہوئی جس کو امریکہ نے پیسہ دیا امریکہ نے سیلمس بھی دیا اور تو اور میری سمجھ ہے مدرسوں میں قرآن کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے وہ آپ کے بیچ میں چرچہ کم مدر ہے پر یہاں جو ٹریننگ دی گئی اس کا سیلمس واشنگٹن میں بنایا گیا اور خیر یہ کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے میں پہلے بہت کوشش کر کے محنت کر کے لوگوں کو بولتا تھا یہ القائدہ اس کے لیے بنایا گیا بعد میں میرے ہاتھ میں ایک بہت اچھی چیز آئی اب یوٹیوب میں کئی چیزیں بہت اچھی ہیں کئی چیزیں خراب ہیں یوٹیوب کے قارن ہمارے کئی نوجوان بھٹک بھی رہے ہیں پر یوٹیوب کی کچھ اچھی چیزیں آپ کو بتاتا یوٹیوب میں آپ سرچ کیجئے گا تین شبنوں کو ہلری کلنٹن القائدہ امریکہ اس میں آپ کو ساڑھے چار منٹ کا ایک ویڈیو ملے گا جس میں ہلری کلنٹن بتاتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم کو رشیانز کے خلاف لڑنا تھا ہماری فوجیں جو ویتنام سے ایک دم ڈیمورلائز ہو کے آئی تھی وہ تیار نہیں تھی تو ان ایشیا کے مسلمانوں کے نوجوانوں کے کندے پر رکھ کر ہم نے اپنی بندوق چلائی ہم نے القائدہ کھڑا کیا ہمارا کام ہو گیا ہم اپنے ہاتھ دھولیے اور ہم اپنے واپس آگئے تو یعنی ہم نے کینسر کے بیج ڈال دیئے ہم تو اپنے دیش میں 11 کے بعد اسی کے ساتھ امریکن میڈیا نے ایک سب سے خراب کام کیا the most anti-human act in the history of mankind میں پوری جمہداری سے یہ شبت کہہ رہا ہوں کیا کیا تھا امریکن میڈیا نے امریکن میڈیا نے دھرم کو آتنکواد سے جوڑ دیا مذہب جو محبت سکھاتا ہے مذہب جو انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے اس مذہب کے ساتھ انہوں نے آتنکواد کو جوڑ دیا اور ایک شبت بنایا پہلی بار اسلامک ٹیررزم یاد رکھئے دنیا میں آتنکواد پہلے بھی ہوا ہے یاد رکھئے آئیریش پبلکن آرمی یاد رکھئے خلستان یاد رکھئے ناسورام گوڑ سے یاد رکھئے اندرہ گاندی کا ہتیارہ یاد رکھئے راجب گاندی کا ہتیارہ آتنکواد پہلے بھی ہوئے ہیں پر کبھی بھی مذہب کو آتنکواد کے ساتھ نہیں جوڑا گیا تو میں مانتا ہوں امریکن میڈیا نے اگر سب سے گندہ سب سے انٹی ہیومن کام کیا ہے تو اس جملے کا بنانا جس کو کہتا ہے اسلامک ٹیررزم اب اس کے پیچھے اسلام کا کوئی ہاتھ نہیں جہاد شبت کا مطلب بدل دیا گیا اور کافر شبت کا مطلب بدل دیا گیا یہاں سے برین واش کی ایک پروسیس چالو ہوئی اور اسی کو میں کہتا ہوں یہ پروسیس جو چالو کی یہ پرکیہ ایک کینسر ہوتی ہے میرا تھوڑا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے میں جانتا ہوں کینسر شروعات میں ہوتا ہے آپ نے ٹریٹ کر لیا تو ٹھیک ہے جب وہ فائنل سٹیج میں جاتا ہے تو پوری دنیا کی بربادی کرنے پہ تل جاتا ہے اور وہی بات القاعدہ کے ساتھ ہوئی القاعدہ کے بعد معاملہ وہیں ختم نہیں ہوتا تیل کی پیاس تیل کی بھوک بہت بڑی ہے آپ جانتے ہیں بھارت دو سو سال تک گلام رہا انگلینڈ کا کائی کے لیے گلام تھا کیونکہ ان کو یہاں کا کچھا مال لوٹ کر لے جانا تھا آفٹر کالونیالیزم دیر ایس ایمپیریالیزم اور یہ ایمپیریالیزم چاہتا ہے دنیا کے راو مٹیریلز دنیا کے ریسورسز کو لوٹ کر اپنی سمردی کو اپنی پروسپیریٹی کو بڑھایا جائے اور اسی کے چلتے انہوں نے ایک اور کام کیا اور وہ کام تھا ایراک پہ حملہ ابھی بریکسٹ ابھی وہ کونسی ریپورٹ آئی ہے میں نام بھول گیا اس کا جس میں بریٹین کے پردھان منتری جو تھے ان کو ایک گلٹی قرار ہو رہا ہے وہ ریپورٹ میں پہلے انہوں نے تیہ کر لیا کہ ہم کو ایراک پہ حملہ کرنا ہے بعد میں آرگیومنٹ ڈھونڈتے رہے کہ کونسی بات پہ ہم ایراک پہ اور یونائٹیڈ نیشنز جس کو امریکہ نے اپنے جیب میں رکھ لیا ہے اس کے سہارے سے انہوں نے ایراک پہ حملہ کیا اور وہ ایراک پہ حملے کے کارل جو وہاں کی آرمی سٹرکچر تھا جو فوج کا سٹرکچر تھا وہ ڈسٹرپ ہو گیا ایک طرف سے وہ ڈسٹرپ ہو گیا دوسرے طرف سے الکاعدہ کی آئیڈیالوجی آئی اور ان دونوں کو ملا کر آئی ایس آئی ایس بنا کام ہے اسلام کیا نام اسلام کے نام پر جو کام ہو رہا ہے وہ واسطہ میں it is a design of imperialist powers to control on the oil resources of the world اس سے گندی بات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے نام پر ایک politics مذہب کے نام پر ارتھک سمسیاؤں کو امریکہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایک بات اب دوسرا ایک اور بھی اس میں جوڑ دوں انڈیا میں بھارت میں خاص طور تک سمسیہ اور زیادہ رہی یعنی وہ ایک ہمارا ہندی میں کہاں محاورہ ہے نا ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا مسلمانوں کا حال پہلے بھی بہت اچھا نہیں تھا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم کو کیول روتے روتے اپنی زندگی گزارنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم سمسیہ کو اصلی طریقے سے سمجھیں گے جس کی کوشش میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو ہم اس سمسیہ کو حل کر سکیں گے اور یہی ہمارا ادیش ہونا چاہیے میں نے کہاں سے شروعات کی تھی بھارت میں ویسے ہی آپ کو یاد ہوگا مکہ مسجد بلاسٹ مالے گاؤں بلاسٹ اجمیر بلاسٹ سمجھوتا بلاسٹ ہر ایک بلاسٹ کے بعد میں بہت تکلیف سے پڑھتا تھا مالے گاؤں میں بلاسٹ ہوا پچیس نوجوان مسلمان نوجوانوں کو پکڑا گیا آروپی کے روپ میں وہ لوگ جیل میں رہتے کریئر بھرماد ہوتا بعد میں کورٹ کہتا ان کے پاس تو کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا یہ کب تک چلی پرکریا جب تک بمبئی میں چھبیس گیارہ نہیں ہوا ہمنت کر کرے اشاروں اشاروں میں بات میں وہی بات سمات کر دیتا ہوں دیرار پریجیڈیسس اگنسٹ پرٹیکلر کومینیٹی اور یہ پریجیڈیسس کی شروعات یہ جو اسلامک ٹیرریزم شب سے ہوئی اور اس کے پہلے بھی انڈین ہسٹری میں انڈین ہسٹری کو مسیوز کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یہ میں وارننگ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم جتنا سمسیہ کو سمجھیں گے اتنے اچھے سے اس کا سمادھان کر سکیں گے تو اس کی شروعات کہوں سے ہو سکے ارے بھائی مسلمان راجہ ویری بیڈ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس لیے نہیں کہ میں راجہوں کو چاہتا ہوں اس لیے کہ میں ڈیموکرسی کو چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ ڈیموکرسی راجہوں کے نام پر ختم کر دی جائے راجہ مسلمان راجہ ویری بیڈ بولے ارے بھائی ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے اور یہاں انہوں نے اسلام لوگوں پر لاد دیا لوگ جنرلی سن لیتے مسلمان راجہ آئے ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن پر ایک آپ کو واقعہ سنا دوں ایک کالج میں گیا تھا میں تو کچھا بھی واقعہ نکلا میں جب سٹوڈنٹس کو بولا دیکھو بھئی لوگ کہتے ہیں مسلمان راجہ ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تو پانچھے سٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے بولے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے بولے اگر راجہ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں ایک قرآن ہے تو گھوڑا کیسے چلے گا میں نے کہا یہ تو مجھے بھی یہ پتا پھر میں نے سٹڈی کیا اور یہ پتا چلا مجھے کہ بھارت میں سب سے پہلے جو اسلام آیا وہ راجہوں کے مادیم سے نہیں آیا میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں اسلام راجہوں کے مادیم سے نہیں آیا اسلام سنتوں کے مادیم سے آیا اسلام محبت کے راستے سے آیا اسلام آیا کیونکہ یہاں کی